میں آج موہن کیابنٹ کی بیٹک ہونی ہے اور ویدھان سبا کی کاریوہی شروع ہونے سے پہلے یہ بیٹک ہوگی اور صبح دس بجے ویدھان سبا میں یہ بیٹک ہوگی کیابنٹ کی بیٹک میں کئی ماتپون مددوں پر چرچہ ہونی ہے سردن میں پیش کے جانے والے بلو کو کیابنٹ میں رکھا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کیابنٹ کی چرچہ کے دوران ان وشیوں پر بھی چرچہ ہوگی جو آج سردن میں اٹھائے جا سکتے ہیں ویدھان سبا کی کاریوہی شروع ہونے سے پہلے یہ کیابنٹ کی بیٹک بلائی گئی ہے بات کریں گے ہمارے سیوگی شیلیندر بھدوریا اس وقت ہمارے ساتھ موجھ گئے شیلیندر ابھی کی بات کریں تو یہ دس بجے کے آس پاس بیٹک کی بات کہی جا رہی ہے ڈیٹیلز کیا کچھ مل پا رہی ہیں بلکل جس طریقے سے آج صبح گیارہ بجے مانسون ستر کا آگاز ہونا اور اس کے پہلے مدی پردیس کی بیڑھال سبا میں موہن کیابنٹ کے ایک مہاتپون بیٹک ہونے جا رہی ہے بیٹک جو ہے وہ دس بجے بلائی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تمام جو پرستاؤ لے کر اس بار صدر میں سرکار آنے والی ہے خاص کر ادھیادیس اور بیدھیکوں کو لے کر اس کو لے کر آج چرچہ ہونی کون کون سے بیدھیک جو ہے مانسون ستر میں لے کر جانا ہے اور کس طریقے پر ان کو آگے بڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی دیکھے تین تاریخ کو بجٹ بھی ہونا اور بجٹ کو لے کر بھی چرچہ آج اندسٹر طور پر کی جائے گی کہ بجٹ میں کس طرح کے کیا پرابدھان کیے گئے ہیں اور کیا اس میں اور پریورتن کیے سکتے ہیں تو تمام جو چیزیں ہیں بجٹ کو لے کر چاہے بھائی لارلی بہنوں کو لے کر ہو مدیپردیس کے یواؤں کے روزگار کو لے کر بات ہو یا پھر ان جو بسہ ہے خاص کر کسانوں کو لے کر جو بات ہو اس سب کو لے کر کس طرح کے پرابدھان کیے گئے اس کو لے کر چرچہ ہو اونی ہے اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے بپکشن سدن میں گھیرنے کی سرکار کو جو رڑنیتی بنائی ہے اس کو لے کر کس طریقے سے سرکار کام کرے گی کس طریقے سے جواب دیے جائیں گے اور کس طریقے سے جو ہنگامہ ہوگا اور اس کو کیسے روکا جائے یہ سارے مدی جو ہے وہ آج کے بیٹھک میں سامل ہو سکتے سب سے مہاتپورن تو یہ ہی ہے کہ بجٹ کو لے کر چرچہ کی جانی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پرستہ یعنی بیدھیک جو سرکار لانے جاری ہے جو تمام بیدھیکوں کی بات ہوئی بتایا جارہا ہے کہ لگ بک گیارہ بیدھیک جو ہے وہ اس بار کے شطر میں سرکار لا سکتی ہے اب کتنے پارت ہوتے ہیں کتنے نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کیبنیٹ پر اس سب پر آج جرور چرچہ کی جائے گی سبحاوی کے اور اس چرچہ سے آگے کا راستہ نکلے گا اور کیا کچھ اس بیٹھک میں رہ سکتا اس پر اور ڈیٹیلز شیلیندر آپ سے لیتے رہیں گے لیکن ایک اور اہم سوال وہ یہ کہ جو بدلاؤ کیے جانے ہیں جو پرستہ اپارت ہونے ہیں اس کے لیے جو پرابدھان ہیں جو باتیں ہیں آج کون کون سے ویبھاگوں کے پرستہ پیش کیے جا سکتے ہیں صدن میں آج دیکھیں سب سے بہتپور جو ہے جیسے چرچہ اگر شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے ادھک جو ہے کونگریس کی طرف سے مانگ کی جارہی ہے کہ نیرسنگ گھٹالے کو لے کر اس تھگن کی مانگ جو ہے وہ کی جارہی ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے تمام جو سوال کونگریس کی طرف سے لگائے گئے ہیں تو ان سوالوں پر آج چرچہ ہوگی اس کے بعد اس کے بعد جو ہے سرکار سدن میں نہیں لائے گی سرکار کا پہلا فوکس جو ہے وہ بجٹ کو لے کر رہے تو تین طریق کو بجٹ پٹل پر رکھا جانا ہے تو پہلے بجٹ کو پاس کرائے گی اس کے بعد جب اگلے دن بجٹ پر چرچہ ہوگی اور اس کے بعد جب سدن شروع ہوگا تو اس کے بعد جتنے بھی جو بجھیک لانے کی بات کہی جاری سرکار آنے والے سمیں میں وہ بجھیک لے کر آئے گی کیونکہ دیکھیں انیس تاریخ تک یہ شطر چلنا ہے کافی لمبا شطر ہے اور لگ بک چودہ بیٹھ کے اس پورے شطر میں ہونی حالانکہ پاس دن کا آبکاس بھی اس انیس دن میں ہوگا یعنی چودہ دن جو ہے وہ سدن چلنے والا ہے تو پہلی پراترکتہ سرکار کی بجٹ کو پاس کرانے کو لے کر ہے اور بجٹ پر چرچہ کے بعد جو ہے جو جتنے بھی یہ بجھیک لائے جانے ہیں اس سب کو لے کر چرچہ سدن میں کی جائے گی بہت شکریہ شہریندر آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور بڑھتے آگے آپ کو بتا دیں کہ ہم بکاپور میں ہنی ٹرپ معاملے میں ایک ڈاکٹر کو فسائے گیا سائبر تھگوں نے ڈاکٹر کو تھگی کا شکار بنایا اشلیل فوٹو وائرل کرنے کے نام پر ڈاکٹر سے پانچ لاکھ روپے بسو لے یوٹی نے پہلے ڈاکٹر کو سوشل میڈیا پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی پھر موبائل نمبر لے کر ویڈیو کال کر ڈاکٹر کو جھانسے میں لیا اشلیل فوٹو بھیج کر بلیک میل کیا فرزی پولیس ادھکاری بن کر بچانے کے نام پر تھگی کی واردات کو انجام دیا گیا گاندھی نگر تھانک شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے شرون مہند ہمارے سیہو کی جڑکے ہمارے ساتھ بات کریں گے ان سے شرون کون لوگ ہیں یہ کیا کچھ ڈیٹیلز مل پاری ان کے بارے میں ابھی تک تو ان کے بارے میں جانکاری نہیں مل پائی ہے جو پیڑی تھے وہ گاندھی نگر تھانے میں اس کی سکایت کی ہے جس کے بعد سائیور جو پولیس ہے وہ اس کی جانس کر دی ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس دھانی ٹرفیکنگ کا سکار ہو گیا ہے اس کو سب سے پہلے تو اس کو ایک یوٹی نے فرینڈ ٹک پہ بھیجا تھا اور یہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو لگا کہ یہ پورو پرچیت ہے فرینڈ ہے پڑھائی کی سمیہ کی ہے تو انہوں نے فرینڈ ایک سیپٹ کیا اس کے بعد وہ یوٹی جو ہے ڈاکٹر کو وارٹسپ کالنگ ویڈیو کالنگ کیا اور جب وارٹسپ کالنگ بار بار کرنے لگی تو ایک بار جیسے ہی اٹھایا تو پھر یہ جو ڈاکٹر ہے وہ اس کے تھگی کا سکار ہو گیا اس کو اکلیل جو فوٹو ہے وہ اس کو بھیج کر بلیک میلنگ کی گئی اس کے بعد جو ہے کچھ پولیس والے جو اپنے آپ کو ڈلی کے سائیور سیل اور آئی پی اے صدیقاری بتا کر کے ان کو قریبن پانچ لاکھ روپے کی ان سے تھگی کر لی گئی ہے اب جب پڑیس جب تھگی کا سکار ہو گیا ہے جب ان کو پتا چلا تب یہ گاندینگر تھانے میں پہنچے ہیں اور اس کی پورے جو گھٹنا ہے اس کی جانکاری جو ہے پولیس کو دیا پولیس جو ہے جو سائیور بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے شربان اور چلے بڑھتے ہیں آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ راجراند گاؤں میں عویر شراب بیچتے پندرہ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا بڑی ماترہ میں دیسی شراب ان سے برامد ہوئی اور دو دن میں سولہ معاملے اب تک درج ہو چکے ہیں راجراند گاؤں جلے کے الگ الگ تھانا کشتروں میں کارروائی کی جا رہی ہے عویر شراب بیچتے پندرہ آروپی گرفتار کیے گئے ہیں بڑی ماترہ میں دیسی شراب کی برامدگی ان سے ہوئی ہے اور شراب تذکری کے لیے استعمال کی جانے والی سکوٹی موبائل فون کیش کی زبطی کی گئی ہے رائپور نگر نگام ایمائی سی کی بیٹھا کاج ہونی ہے مہاپور ایجاج ڈھیبر کی ادھیاکشتہ میں یہ بیٹھا کھوگی شہر کے وکاس سے جوڑے کئی مددوں پر چرچہ ہوگی آپ کو بتا دیں کہ تاتیا پارا سے شاردہ چوک تک سڑک چوڑی کرن کھو لے کر چرچہ کی جانی ہے نگر نگم مکھالے میں دوپہر بارہ بجے یہ بیٹھا کھو نہیں ہے موسیقی ایجاج ڈھیبر کی ادھیاکشتہ میں ہونے والی اس بیٹھاک میں شہر کے وکاس سے جوڑے مددوں پر چرچہ ہوگی اور جس میں پرموکات چرچہ سڑک چوڑی کرن کو لے کر ہو لی ہے اور اس چرچہ میں کئی وکاس کے مددوں پر بھی بارچیت ہوگی ایجاج ڈھیبر اس کے ادھیاکشتہ کریں گے جو کی مہاپور ہیں رائیپور کے اور اس بیٹھاک میں سڑک کے وکاس کے سمبند میں کئی وشیوں پر چرچہ ہو سکتی جس میں سڑک چوڑی کرن کو لے کر پرموک بشے شامل ہے رائیپور نگرنگام ایجی کی آج بیٹھا کھولی خبریں آگے بھی جاری ہیں وقت ایک بہت چھوٹے سے بریک کا جل دوڑتے ہیں